سوال یہ ایک خواتنزاد کے اٹھارمی ترمیم سے عدلیہ واقعی پارلیمنٹ کے مطاحت ہو جائے گی یہ ایک ایسی کنٹروورسی ہے جس پہ پورا ملک اس وقت پریشان ہے یہ بتائیے کہ اکرم شیخ صاحب کہ کیا واقعی اٹھارمی ترمیم سے عدلیہ مطاحت ہو جائے گی پارلیمنٹ کے بلکل میرا صرف خیال نہیں ہے حق الیقین ہے اس لیے کہ یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ پہلی مجھے بتائیے کہ کیا عدلیہ ہی ایک ایسا دارہ ہے جس کو پارلیمانی سپرویجن کی ضرورت ہے جس کی تقریہوں کو ہاں جی بتائیے ہم یہ بات سنیے نا یعنی ہمیں کلکسپی وزڈم کو یہ چیلنج کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وجود کو بھی یہ تسلیم نہیں کرنے کو تیار کیونکہ پاکستان کے وجود کو کلکسپی وزڈم سے انہی لوگوں نے بنایا تھا جن پاکستانی عوام نے آج اٹھارمی ترمیم کو منظور کیا ہے انہی کے آبا و اجدہ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلکسپی وزڈم کو ماننے کو تیار نہیں اگر آپ کلکسپی وزڈم کو نکال دیتے ہیں تو پھر نہ آپ اسلامی نہ آپ کسی دنیا کے مملکت کے کسی آپ اصول کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس میں ہی رول کرنا ہے تو ٹیکنوکریٹس تو اس ملک کو جتنی بربادی کے دہانے پر لے کر آئے ہیں آپ اگر دیکھ لیجئے گا کہ ابتدا سے ہی پہلے سیول بیروکریٹس نے ٹیک آور کر لیا اس کے بعد ملٹری بیروکریٹس نے اس ملک کو ٹیک آور کر لیا اور اس کے بعد منمانی ہوتی رہی ہے یہ کلکسپی وزڈم جو ہے یہ پاکستان بار کاؤنسل کے ریزولوشن سے مترشہ کی گئی کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد یہ ہم نے رضا ربانی صاحب نے ایک ہم نے ترمیم موو کی تھی جو ہم نے تمام وہ کلاک اور سٹیک ہولڈرز کو جائن کر کے وہ پارلمنٹ کے اندر کی لیکن چونکہ پرائیوٹ میمبر بل تھا آپ کو پتہ ہے پرائیوٹ میمبر بل کبھی پاس نہیں ہوا کرتا ہے اب بھی یہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا یہ دو ہزار چھے کی بات کر رہا ہوں میں لیکن شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایک ہی ادارہ آپ سارے اداروں کو پارلمنٹ کینڈر کر دے نا جی اسی قسم کے کمیشن بنائے وہ تکرویاں کرتے رہے بنیادی ڈھانچہ اس میں کیا ہے وفاقی پارلمانی جمہوری نظام یہ کہنا کہ جی عدلیہ سوورن ہے یہ غلط ہے تاثر صرف سوورنٹ پارلمنٹ ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے دستور سوورن ہے پارلمان سوورن نہیں ہے پارلمان دستور سوورن ہے دستور کو ترمیم کر رہا ہے سکتی ہے تو پارلمان سوورن ہوئی نہ اب سنیے گا اگر یہ ہوتا کہ یہ صرف انٹرپریٹ کرتی ہے عدلیہ کا کام انٹرپریٹ کرنا ہے اور انٹرپریٹ ویل آف دی پیپل آف پاکستان ویل آف دی پیپل آف پاکستان مینس اس لیجسلیشن کی روح کو اگر لیجسلیشن متصادم ہے بنیادی حق کے تو آرٹیکل ایٹ خود کہتا ہے آئین کے اندر آگیا جو پارلمان نے منظور کیا ہے آرٹیکل ایٹ اندر کہ اگر بنیادی حقوق کے متصادم ہے کرتی ہے ڈیکلریشن دے گی صرف وہ انبلٹ میکنیزم ویدن دی کانسٹیٹوشن ہے آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن میں ایک قدغن لگائی گئی ہے پارلمان پر کہ اگر آپ اس کی حدود کو صوبے کی حدود میں کوئی تجاوز کرنے یا اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں تو ٹو تھرڈ مجوریٹی آف دی پروینشل اسیمبلی کنسلڈ اس کے علاوہ وہی انٹرپریٹیشن کا ایک بات صرف میں آپ سے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جناب خوصہ صاحب سے کیونکہ یہ ایک صاحب اقتدار اور برسر اقتدار جماعت کے ایک بڑے ایڈوائزر ہیں اور ریپزینٹیٹو ہیں اور کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی آف کیابنٹ کے بھی تابع ہیں مجھے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں میں نے ایک درخواست دیا آج سپریم کورٹ میں درخواست میں نے یہ دی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ کروڑ عوام اور اٹھارہ سترہ ججوں کا پر اٹھارہ کروڑ عوام کا آپس میں تصادم ہے میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہوگا ہمارے ایک اور قائد محترم جناب چودی اتزاز حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ سترہ کروڑ عوام اور سترہ جج یہ آپس میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں میں نے درخواست دی ہے کہ یہ شوق پورا کر لیا جائے یہ پتا کر لیا جائے یہ ایشو کو ریفرینڈم میں ریفر کر دیا جائے کہ کیا افتخار محمد چودری کی تقریہ درست ہیں یا جناب عاصف علی زرداری یا جناب عاصف علی زرداری صاحب کی تقریہ درست ہیں یا افتخار محمد چودری صاحب کی تقریہ درست ہیں یا افتخار محمد چودری صاحب کی تقریہ درست ہیں سوال ان سے ہے اس پاکستان میں ریفرینڈم میں گالی ہے یہ بات لوگ ذہن میں رکھیں اور ایک بات بتا دوں اس ریفرنڈم میں پہلی بات یہ نہ ہم لانڈ آرڈر کی سیچوئی میں افورڈ کر سکتے نہ یہ تجویز کسی بھی حوالے سے یہ مطلب کنسیڈر بھی کرنی چاہیے یہ ایک مزاق کی بات ہے اور ایک بات تو سن لیں ریفرنڈم اگر ہو گیا اس کا ریزلٹ وہی نکلے گا جو مشرف کے ریفرنڈم کا نکلا تھا جو ایک فراؤڈ تھا اس کا ریزلٹ وہی نکلے گا خدا کے لیے اور وہ بات کریں جو قانون کے تحت ہے اور ریفرنڈم کرانا اس میں ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے ایک دفعہ یہ ریفرنڈم کی پیٹیشن لگی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمنٹ نظام ہائی کورٹ نے کہا مزاق کر رہے ہیں یہ عدالتوں لکھیں تو خدا کے لیے یہ بڑا سیریز سیچ ہوئے اس میں ریفرنڈم جیسا فراڈ اور ریفرنڈم جیسے مزاق کو مت بیچ میں لائے اچھا یہ بتائیے جو ترمیم ہوئی ہے اٹھار میں اس سے سپریم کورٹ سوارڈینٹ ہو جائے گی پارلیمنٹ کے میں نہیں سمجھتا یہ ہمارے مفروضے ہیں یہ ہمارے ایسی خوف ہیں بھائی سبر کر جو سوال یہ کہ موجودہ جو پرویجن تھی جو مرہوم ہوئی ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ غلط تھی اور ترمیم کی ضرورت تھی بھائی اگر غلط تھی سنتیس سال غلطی اگر گزارا ہے سبر کر جو تھوڑے دن جس دن ہوگا میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ بتا دیا ہے ایک آدمی کا ریجیکٹ ہوگا وہ اپنی طرح سے نام سجس نہیں کرے جس کا ریجیکٹ ہوگا وہ میرے پاس آجے مجھے وکیل کر لے اور وہ جو ریزن دیں گے میں جا کے خود دیکھتا ہوں کہ وہ ریزن سسٹینبل ہے اسی جوڈیشنی کے پاس آ کر روالے سسٹم کو بچائیں پرویجن کو جو ہیل سیف کریں کسی ایک اک آدمی کے پاس پر آپ اس میں انسٹیوشن کو نہ لڑائیں اچھے شیخ صاحب یہ بتائیے گا ایک بڑی چھوٹا مختصر سوال یہ ہے کہ اعتضاد حسن صاحب ہیں اور جسس تارک محمود صاحب ہیں اس کے علاوہ ان کے سارے روفقہ اور دوست ہیں انہوں نے افتحاد محمد چوزی صاحب کی بہالی کے لیے بڑی قربانیاں دی یہ سڑکوں پر مار کھاتے رہے بڑی جدو جہد کے بعد انہوں نے ان کو نشست پر بٹھایا دوبارہ آج اگر یہ تھوڑا سا ڈیفرنس کا مزارہ کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے ہمارا تو چوزی صاحب کے ساتھ اختلاف رائے جو ہے وہ باعث رحمت ہے اختلاف رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں باعث رحمت ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ اکرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ وحی ہے یا آپ کی رائے ہیں اگر یہ وحی ہے تو آمن نہ و صدق نہ اور اگر آپ کی رائے ہیں تو ہم یہ اپنی رائے دیتے ہیں اختلاف رائے کی کوئی بات نہیں بلکہ اختلاف ہے لیکن میری گزارش یہ ہے میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ چودی صاحب کا جناب تارک صاحب کا اور یہ جو ہے انہوں نے یہ کانشسلی یہ ایک اچھا کام کیا ہے اور یہ وکیل ہیں پائے کے وکیل ہیں یہ پارلیمنٹ کی وقالت کا خوشگوار فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور جوڈیشری کے جو ہے اس کو اس کی انڈیپیننس کا احترام کرتے ہوئے اس کو ایک طرف چھوڑ کے اس کو انڈیپیننٹ جوڈیشری کو انڈیپیننٹ کر دیا ہے انہوں نے اور پارلیمنٹ کی وقالت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو اس پر کوئی حریض نہیں ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گئے میں جناب سردار لطیف احمد خوزہ صاحب کا مشکور ہوں بیریسٹر اکرم شیخ صاحب کا مشکور ہوں جسٹر تارک محمود صاحب کا مشکور ہوں آدمتینو کے شکر گزار پارسات اٹھارمی ترمیم کا کیا فیصلہ ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹ کمیٹی آئین کا حصہ رہتی ہے یا پھر اسے اٹھارمی ترمیم سے نکال دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ پاکستان نہیں کرنا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے یہ ایشو بھی اب قوم کا بہت سا وقت کھا جائے گا سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان محاضرائی کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس سے بھی ریاست کی طاقت کمزور ہو گئے ہم لوگ آخر ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لئے تیار کیوں نہیں ہوتے حکومت پارلیمنٹ پر اعتماد کرے اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو سپریم مان لے آخر کسی ایک نے تو بڑا کہلانا ہے ہم قانون اور انصاف کو بڑے بھائی کا درجہ کیوں نہیں دے دیتے ہم کیوں نہیں سپریم کورٹ پاکستان کی طاقت کو تسلیم کر لیتے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو انصاف لینے اور انصاف دینے کی توفیق دے اللہ حافظ